ایک بوڑی عورت مسجد کے سامنے بھی اکمامتی تھی ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی بیٹا کمانے کے قابل نہیں ہے تو اس بوڑی عورت نے کہا کہ ہے تو پھر اب یہاں کیوں بھی اکمام رہی ہوں بوڑی عورت نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے میرا بیٹا نوکری کے لیے بیرو نے مرک گیا ہے جاتے ہوئے اخراجات کے لیے مجھے کچھ رقم دے کر گیا تھا وہ خرچ ہو گئی ہے اسی وجہ سے میں بھیق مان رہی ہوں اس شخص نے پوچھا کیا آپ کا بیٹا آپ کو کچھ نہیں بھیزتا ہے بوڑی عورت نے کہا میرا بیٹا ہر مارنگا رنگ کاغذ بھیزتا ہے جسے میں گھر میں دیوار پر چپکا کر رکھتی ہوں وہ شخص اس کے گھر گیا اور دیکھا کہ دیوار پر بینک کے ساتھ ڈرافٹ چسپا کر دیے گئے ہیں ہر ڈرافٹ پچاس ہزار روپے کا تھا تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے اس شخص نے اسے ڈرافٹ کی اہمیت سمجھا دی تو وہ عورت بہت خوش بھی ہوئی اور حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئی کہ دولت ہوتے ہوئے بھی وہ بھیق مانگتی رہی ہے ہماری حالت بھی اس بوڑی عورت کی طرح ہے ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم اسے اپنے موں سے چومتے اور ماتے پر لگا کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں لیکن ہم اس کا فائدہ صرف اس صورت میں اٹھا سکیں گے جب ہم اسے پڑھیں گے اس کے مانی اور تفسیر کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لے آئیں گے تب ہی ہماری دنیا اور اس کے بعد کی زندگی دونوں بہتر ہوگی بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہماری جہالت کی وجہ سے اس میں چھپے انعامات سے آج ہم سب محروم ہیں اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائیں آمین موسیقی